اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑھ کٹتی ہے اس سے دنیا بھر کی قوموں میں جو دشمنی ہے وہ قومیت کے جذبے کی سبب پیدا ہوتی ہے اور اسی کے سبب تجارت کے مقصد بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کو فتح کر لیا جائے تجارت کے ذریعے اور اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی کہ سیاست میں سچائی کا جذبہ اگر ناپید ہے تو وہ بھی اسی قومیت کے باعث ہے وطنیت کے باعث ہے اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ مخلوق خداوندی جو ہے نا وہ قومیت بڑھ کے رہ گئی ہے اور اسلامی تصور بھی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے قومیت کی جڑکی وجہ سے